موسیقی بھی لیتے تب ہی یہودی جو ہے جس طریقے سے عساق ریوی ان کو اس نے قتل کر دیا تھا تو یہ اس کو بھی یہود براک کو بھی قتل کر دیتے اور وہ کسی صورت تسلیم نہ کرتے کہ یہ یورشنم جو ہے یہ انڈیوائیڈڈ سٹی نہ رہے بلکہ دیویجن ہو جائے اس کی اور صرف مغربی حصہ ہمارے پاس دے جائے اور مشرقی جو ہے عربوں کی پاس کبھی تسلیم نہیں کرتے مر جائیں گے اب دیکھیں اس وقت شکل کیا ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ اب جو مذہبی یہودی ہے ان کے صبر کا پیمانہ نبنیس ہو گیا ہے اور اب ایک مدوے آدمی اس وقت مہا پر آ گیا ہے توپی والا اگرچہ وہ پریکٹسنگ یہودی اس طرح کا نہیں ہے داڑی والا نہیں ہے ذرفو والا نہیں ہے ہے وہی کوٹ پینٹ والا لیکن یہ کہ اوپر لکھتا ہے وہ توپی ایریل شرون اور انتہائی صفاق جس نے کہ فلسطینیوں کے دو کیمپ ایسے اڑائے تھے جیسے کہ ٹیونٹیوں کیا ہو لشکر اور ان کو پاؤں تلن رود دیا جائے اس طریقے سے فتح ہو گیا بہت بڑا قاتل مرڈر وہ وزیر آدمی اور اب جو ہے ان کے صبر کا پیمانہ نبنیس ہو گیا ہے اب ان کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں تین بڑے بڑے قدم اٹھانے نمبر ایک فلسطینیوں کا خاتمہ ایتھنک کلنزنگ اگر یہ فلسطینی رہتے ہیں یہاں پر تو اگر دس ہم ان کے باریں گے تو دو تین یہ ہمارے بار دیں گے اسرائیلی کی جان تو بہت ہیمتی ہے یہ تو خیر حضاب بھی مر جائے تو کوئی بات دیں یہ تو کیڑے مکورنے ہیں جنٹائلز ہیں گوئنز ہیں یہودی وہ بڑے لہذا ان کے ٹرنٹا بکاؤ اب ان کو ختم کرو وہ اشتہار شاید آپ کے دردوں درہا ہوگا جس میں میں نے یہ الفاظ لکھیں کہ بوسنیا کی ایتھنک کلنزنگ جو ہے ماند پڑ جائے گی اور جو کچھ ایتھنک کلنزنگ ہوئی تھی پانچ سو برس قبل ہسپانیہ میں اس کا نقشہ آپ دیکھیں گے دن اس وقت کیا ہوا تھا عرموں کو مسلمانوں کو یا جلا دو قتل کر دو یا جہازوں میں ان کو ڈمپ کروے اور لے جا کر شمالی افریقہ کے سائل کے اوپر اتھار دو اور ڈمپ کر دو ایک بچہ بھی نہیں رہنے دیا تھا اسپانیہ میں چودہ سو بانوے میں سقوط غرناطہ ہوا ہے اور اس کے بعد دس سال کے اندر اندر ایک ایک بچہ مسلمانوں کا ختم کرتا ہے یہ ہے فیصلہ ان کا اب بہت بڑا قدم وہ اٹھانے پر مجبور ہے کرتا کام کے دائیں گے ہمارے لوگ مارتے ہیں سولہ نوجوان ہمارے مارتے ہیں لیکن آج گھر تھا اس میں ایک چلا گیا فلسطینی بم اپنے جسم سے بانت کر وہاں اڑا دیا خود بھی اڑ گیا سولہ ان کے نوجوان اڑ گئے لہذا یہ چیز ان کے لیے نا قابلے پردارش تھے ان کے صبر کا پیمانہ اب لبنے دورا نمبر دو انہیں بہرحال اب یہ کرنا ہے کہ مسجد اقصہ کو گرائیں قمت اس سخرہ کو گرائیں اور ٹیمپل بڑھائیں یہ انتفادہ جو اب شروع ہوا ایک سال پہلے سے یہ شہرون نے دورا کیا تھا مسجد اقصہ میں گیا تھا اور اس نے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے لیے ایک پتھر جو ہے بنیاد کا پتھر رکھنے کا ارادہ دائی کیا جس پر فلسطینی نوجوان اٹھیں اور لیٹے لے کر اور روڑے لے کر اور اس فر سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کتنے مارے چاچوں کے فلسطینی لیکن کچھ لیکن یہودی بھی مرے اسرائیلی بھی مرے اور جیسا کہ میں نے ارس کی اب ان کے سبر کا پہمانہ لگتے ہیں انفیزی نف اب ہم اس معاملے کو ایک دفعہ جو ہے فائنلی ختم کر اور اب بنائیں گے لہٰذا اب جو ہے کئی کئی ٹن وزم کی وہ جو پتھر تیار ہو کر آکے رکھ لیے گئے ہیں کہ یہاں یہ بنیاد پڑھنی ہے اس کے اندر یہ پتھر لگی بلکہ ایک لطیفہ بھی مجھے یاد آیا ہے یہ کوئی تیس سال پرانی بات ہے اس قمبت اس سخرہ کی مربت ہوئی تھی تو اس کے اوپر جو یہ سونے کی پتھنی چاہی ہوئی ہے یہ شاہ حسین گردن والے جو ہے قائل باکہ تھا بھی انہی کے قصرد پہ انہی کی تولیت میں تھا سنسلسل سے پہلے اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں تو انہوں نے پتھا نہیں تیس من تھا یا تیس دن تھا سونہ جو ڈونیٹ کیا تھا اس کے اوپر یہ پتھنی چاہانے کے جو بہت بڑا گمبت نظر آتا ہے پورے کے پورے ماحول کے اوپر چھایا ہوا اس وقت یہودی اخباروں نے لکھا تھا بہت اچھا ہے یہ سونہ ہمارے کام آئے گا جب ہم اپنا حیکل کام بھی کہاں جائے گا سونہ سونہ یہی رہے گا جب ہم گرائیں گے ہمیں وہ سونہ مل جائے گا اب وہ اس پر آگئے مزید دیر بھی قصہ تو اپلوڈ کیجئے نمبر ایک ایتھنی کلینسنگ اف پیلسٹینینز ان اسرائیل نمبر ٹو ڈیمولیشن اف دی اسکا باکس اسکا باکس اینڈ قبط مستخرا نمبر تین امریکہ کو الٹی ویٹم تم اب اپنے دار ٹانگ درمیان میں بکڑاؤ اور اس کے لیے دھمکی اگر تم نے ہمارے معاملے میں رکاوٹ ڈالی تمہاری اینڈ سے اینڈ بجا دے لیکن یاہو نے یہ کہا تھا میں واشنگٹن میں آگ لگا دوں گا یہ انہوں نے امریکہ میں عظیم تری دہشد گردی کر کے امریکہ کی ایڈنسٹریشن کو انتدامیاں کو یہ دھمکی دے دی ہے کہ باز آ جاؤ چنانچہ میں یہ بات کہہ کے پرسوں جمعے میں اپنی مسجد سے مسجد دار السلام سے نکلا شام کو اسی شام کو میں نے ایریل شیرون کی تقریر سن لی ٹی وی بھائی ہاں ہنے کیا معاملہ کیا مطلب کس کو سنا رہا ہے امریکہ بہادور ہم تمہارے مہتاج نہیں ہیں ہم تمہارے ٹکڑے اڑھا دیں گے تیسرے کر دیں گے تمہارے تم بیچ میں آو تو سہی ہم اور دیکھ لو ایک نشانیاں تمہیں دکھا دیا مجھے سب شیصت یقین ہے یہ پورا ہسٹوریکل پروسس اور جس جگہ یہ پہنچ گیا ہے جس کرٹیکل پوائنٹ تک یہ پہنچ چکا ہے یہ جو بھی حملہ ہوا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اور پیٹیکون پر یہ اسرائیل کا کام ہے اسرائیل سے کم تر کسی ادارے کے لیے ممکن ہی نہیں اس لیے کہ اسرائیل کے ایجنٹ امریکہ کے پورے نظام کے اندر جو ہے گھسے ہوئے ہیں موجود ہے ہر جگہ پہنچ ہے جیسے سرطان کا پھوڑا ہوتا ہے پورے جسم میں وہ اپنی جڑے جمع لیتا ہے ایسا ہے پوری ایڈنسٹریشن پوری اکانومی تمہارے درائے ابلاغ پرنٹنڈ میٹر ہو یا یہ کہ الیکٹرانک میڈیا سب ان کے قبضے میں دیفنس کا سارا معاملہ ان کے قبضے میں کوئی اور طاقت یہ کریں نہیں سکتے امریکہ اس کے سیکیورٹی کے معاملات تہہ در تہہ دائرہ اندر دائرہ اس دائرے تک سو میل تک کو جہاد آ جائے گا اگر نہیں جو کہ اندر آئیڈنٹیفائی ہو تو یہ ہو جائے گا اس سے آگے آگے تو یہ ہو جائے گا اس سے آگے آگے وہ آرہا ہے چلا آرہا ہے پینٹے گون پر آگیا ہے اور ایک گھنٹے بعد آیا ہے پہلی سٹائک جو ہوئی ہے کوئیلٹیٹ سے اس کے ایک گھنٹے کے بعد پینٹے گون پر آگا پینٹے گون وہ تو یوں سمجھئے ان کی مملکت کا حساس قرین دفاع کا مرکز اور اس کا ایک دہائی سا جلا کے رات پر دیا انہوں نے یہ دھم کی دی ہے لیکن اس سے ان کے پیشے نظر مقاصد کیا تھے ٹیم اس دہشتگردی کے ٹیم مقاصد فوراں اس کا رخ مورد دینا اسامہ اور اس کی القاعدہ کی طرف امریکہ